اسلام علیکم ویوورز اور ویلکم ٹو آمرز ٹو سینڈز و سید محسن ایک بہت خوبصورت لگجری برینڈ نیو ہاؤس کے ریویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے آج میں موجود ہوں چمبیلی بلوک سیکٹر سی بیریہ ٹاؤن لاہور میں اور آج میں آپ کو جس گھر کا ریویو دینے والا ہوں یہ ایک دس مرلے کا برینڈ نیو ڈبل سٹوری ہاؤس ہے اس گھر میں پانچ بیڈرومز ہیں دو بیڈرومز گرانڈ فلور پر اور تین بیڈرومز فرسٹ فلور پر ہیں اس کے علاوہ چھت پر ایک سرونٹ روم بھی ہے تو آئیے آپ کو اس گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں اس گھر کی کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی لیٹس ٹیک آلوک یہاں پہ سائٹ پہ انہوں نے سٹنگ ایریہ بنایا ہے کچھ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں بہت خوبصورت وال ڈیزائننگ کی ہوئی ہے فرنٹ لک بہت خوبصورت ہے فرنٹ ایلیویشن راک وال ہوا ہے اور ٹائلز لگی ہوئی ہیں یہ کار پورش ہے سیلنگ بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہیں کار پورش میں تقریباً دو سے تین گاڑیاں آرام سے پارک ہو سکتی ہیں آئیے اب آپ کو اس گھر کے اندر لے کے چلتے ہیں یہ ڈرائنگ روم ہے بہت خوبصورت سیلنگ بنائی ہوئی ہیں انہوں نے جھومر لگایا ہوئے سامنے کی طرف فائر پلیس بنائی ہوئے بہت خوبصورت کٹن لگا ہوئے بہت خوبصورت وال ڈیزائنگ ہوئی بھی ہے یہ ان کا لیونگ روم ہے سامنے کی طرف میڈیا وال بنی ہوئی ہے فلورنگ بہت خوبصورت سیلنگ ورگ بھی بہت پیارا کیا ہوئے یہ جی بیڈ روم نمبر ون بہت خوبصورت بیڈ وال بنائی بھی ہے سیلنگ برگ بھی بہت ریسنٹ ہے سامنے کی طرف وینٹلیشن وینڈو ہے بہت خوبصورت کٹن لگایا ہے انہوں نے یہ ان کا واش روم ہے بہت خوبصورت ٹائلز لگائی بھی ہیں سیلنگ ورک بہت ہی ڈیسنٹ سیلنگ اگزاوس لگایا ہے بہت خوبصورت انہوں نے میرے لگایا ہے سینیٹری ورک بہت ہی انٹیک گوہا ہے اس ٹائلز سا شاور اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے دو کروڑ پچاسی لاکھ اس گھر کے آنر کا نام ہے میاں محبوب ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے اس گھر کو کسی وقت بھی وزٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ووچپین ہوتا ہے اور اس کانٹیکٹ نمبر پہ آپ ان کی آنر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گی یہ بیڈروم نمبر ٹو ہے سولیڈ دروازے بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ دروازوں پہ بنی ہوئی ہے سامنے کی طرف کٹن لگاوا ہے بہت ہی خوبصورت بیڈ وال بنی ہوئی ہے سیلنگ ورک اگین بہت ہی ڈیسنٹ ہوا ہے رائٹ سائٹ پہ انہوں نے کلازٹ بنایا ہوئی ہے یہ ان کا واش روم ہے اگین بہت ہی یونیک سینیٹری لگی ہوئی ہے سیلنگ بہت ہی ڈیسنٹ بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت سنکھ لگایا ہوئی ہے انہوں نے یہاں پر انہوں نے بات تپ لگایا ہوئی ہے یہ ماسٹر بیڈ ہے تو ماسٹر بیڈ میں انہوں نے بات تپ لگایا ہوئی ہے بہت ہی دیسنٹ سا کموڈ لگا ہوئی ہے فورڈ اور کلازٹ لگا ہوئی ہے اس کمرے میں آئیے اب چلتے ہیں آپ کو رکھاتے ہیں کچن ان کے کچن ہے بہت ہی خوبصورت کیبنیٹس بنائی بھی ہیں انہوں نے اوپر بھی کیبنیٹس بنی ہوئی ہے اور نیچے بھی کیبنیٹس بنی ہوئی ہے کافی سٹورج اسپیس ہے یہاں پہ یہ انہوں نے پیسج دیا ہوئی ہے ریفریجیٹر کے لئے اور یہاں پہ انہوں نے وال آوین لگایا ہوئی ہے بہت ہی ڈیسنٹ سٹائلش سا سنکھ لگایا ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت رینجھوٹ لگا ہوئے ہیں تھری برنر گیس سٹوپ لگایا ہے انہوں نے آئیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم فرسٹ فلور پہ یہ چھوٹی سی لوبی ہے بہت ہی خوبصورت سٹیرز بنی ہوئی ہے یہ جن کا فرسٹ فلور بہت ہی خوبصورت وال پیپر لگایا ہے انہوں نے انٹر ہوتے ہی یہاں پہ ان کا لیونگ روم ہے اگین بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن بنائی ہوئی ہے سامنے کی طرف میڈیا وال ہے یہ رائٹ سائیڈ پین کا بیڈ روم ہے بیڈ روم نمبر تھری ہوگا یہ دو بیڈ روم نیچے تھے تھرڈ بیڈ روم یہ ہے بہت ہی خوبصورت بیڈ وال بنائی ہوئی ہے سامنے کٹن لگا ہوئا ہے بہت ہی ڈیسینٹ اوورال بہت ہی خوبصورت روم بنائی ہوئی ہے یہاں پہ اس طرف یہ کلاوزٹ بناوا ہے فور ڈور کلاوزٹ ہے جن کا واش روم ہے اگین بہت ہی ڈیسینٹ اور یونیک سینیٹری یوز کی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں سیلنگ بہت ہی ڈیسینٹ بنی ہوئی ہے سیلنگ ایگزاؤز لگا ہوئے ہیں تمام چیزیں ڈیٹیل سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کی کوالیٹی کا اندازہ ہو کیونکہ جب آپ پرسنلی وزٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ اتنی ساری چیزوں پر غور نہیں کر سکتے آئیے اب چلتے ہیں بیڈروم نمبر فور میں بہت ہی خوبصورت دروازہ لگا ہوئے ہیں سیلنگ ورک بہت ہی ڈیسینٹ ہوا ہوئے ہیں سامنے بہت ہی خوبصورت بیڈ وال بنائی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت سا کٹن لگا ہوئے ہیں یہاں یہ ریٹ ہیٹ پر انہوں نے کلادرٹ بنایا ہوئے ہیں تھری ڈور کلادرٹ ہے ٹاپ تو بارٹم کافی سٹوریج اسپیس ہے اس میں ان کا واش روم ہے بہت ہی خوبصورت واش روم بنایا ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت سنک لگا ہوئے ہیں بہت ہی ڈیسینٹ تے سیلنگ ڈیزائن منایا ہوئے ہیں سیلنگ اگزاوس لگا ہوئے ہیں بینسلیشن منڈو بھی دی ہوئے ہیں فلور بہت ہی خوبصورت بنایا ہوئے ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت بنایا ہوئے ہیں انہوں نے ان کا بیٹروم نمبر فائیو بہت ہی ڈیسینٹ سی سیلنگ ڈیزائن لیفٹ ہیٹ پر بیڈ وال بنی ہوئے ہیں سامنے بہت ہی خوبصورت کٹن لگا ہوئے ہیں ثریڈور کلاگٹ بنایا ہوئے ہیں انہوں نے اورہال بہت ہی خوبصورت روم بنیا ہوئے ہیں یہ ان کا واش روم ہے سیمپل اور ڈیسینٹ سیلنگ بنائی بھی ہیں سیلنگ اگزاوس لگا ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت میرے ہیں اگر بہت ہی یونیک سینیٹری یوزری ہے سنگھ بہت ہی پیار ہے اوورال بہت ہی خوبصورت واش روم بنایا ہے وینٹلیشن وینڈو ہے سامنے یہ ان کا کچن ہے فرسلور کا کچن ہے یہ بہت ہی خوبصورت کیبنٹس بنے ہوئے ہیں کافی سٹوریج سپیس ہے اس میں نیچے بھی کیبنٹس کافی سارے بنے ہوئے ہیں رینجوٹ لگایا ہے یہاں پہ 3 برنر گیس سٹوپ دیا ہے بہت ہی دیسنٹ سا سٹیلیش سا سنگھ لگایا ہے چمیلی بلوک جو ہے وہ LDA اپروف بلوک ہے اور سیکٹر سی بہریہ ٹاؤن میں آتا ہے بہت ہی خوبصورت دروازے لگے ہوئے ہیں آئیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ٹیریس پہ بہت ہی خوبصورت ٹیریس بنایا ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت ٹیریس بنایا ہے انہوں نے ساتھ میں ایک اور گھر بھی بن رہا ہے فرنٹ لوگ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ بلوک تقریباً ڈیولپٹ ہے کچھ گھر بن رہے ہیں اور بہت ہی تھوڑے سے پلوٹ ہوں گے اس میں آئیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ہم چھت پہ سامنے کی طرف گرینڈ ماوس نظر آ رہی ہے آپ کو اس طرف یہ وارٹ ٹنگ لگا ہے اور یہ سرمنٹ روم ہے آئیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں سرمنٹ روم اٹیج بات ہے یہ اور یہ آپ کو ہم نیچے لے کے چلتے ہیں اور پیچھے کی گلی دکھاتے ہیں یہاں پہ انہوں نے سرمنٹ واش روم بنایا ہے بہت ہی خوبصورت لوک ہے یہ تقریباً چار فٹ کی گلی ہے سائٹ پہ اور بیک سائٹ پہ پانچ فٹ کا اس پیس ہے اور بیک سائٹ پہ ان کا واشنگ ایریا بنایا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو ان تک دیکھا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی